کیسا خطبہ آپ نے دیا فرمایا فَوَعَذَنَا مَوْئِزَتَن بَلِغَا آپ نے ایسا خطبہ دیا ایسی تقریر کی جو دل کو چھو جانے والی تھی وَجِلَتْ مِنْحَ الْقُلُوبِ اس تقریر کو سن کر کے ہمارے دل کانب گئے وَزَرَفَتْ مِنَ الْوَجُونَ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہم نے کہا اللہ کے نبی آج آپ کی تقریر سن کر کے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی یہ الوے دائی تقریر ہے آج آپ کی یہ آخری تقریر ہے آج آپ کی یہ انتیم اور آخری تقریر ہے اے اللہ کے نبی آج اس موقع پر آپ ہم کو کچھ نصیتیں کر دیجئے کچھ سمجھا دیجئے کچھ باتیں بتا دیجئے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اوہ لوگو اوہ سیکم بِتَقْوَ اللَّهِ وَسَّمْعِ وَتَّعْتِي میں تم کو سب سے پہلے اس بات کی وسیعت کر رہا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی تم اطاعت کرنا جس کو تمہارا امیر بنا دیا جائے جس کو تمہارا سردار بنا دیا جائے جس کو تمہارا امام بنا دیا جائے تم اس کی اطاعت کرتے رہنا اپنے امیر کی تم بات ماننا کسی حبشی غلام کو بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تم اس کی بات ماننا نافرمانی مت کرنا وَمَنْيَشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا اور اگر تم میرے بعد زندہ رہو گے تو بہت اختلاف دیکھو گے فَعْلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ تو تم میری سنت کے اوپر عمل کرتے رہنا اب یہ دیکھیں یہ مائیک بچارہ جو ہے یہ چینل والوں کی مہربانی سے بار بار رکوع میں چلا جا رہا ہے اب آپ کیا کریں گے اس کو نہیں نہیں کچھ مت کیجئے چھوڑ دیجئے ان چینل والوں کا ایک ہی کام ہے کہ صاحب تقریر ریکارڈ کریں گے اور پھر اس تقریر میں عبدالغفار صاحب نے کوئی مرش مسالہ اگر لگا دیا تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ باقی کا مرش مسالہ یہ لگا دیں گے میں نے اپنی تقریر میں کوئی بات نہیں بولی لیکن مولانا جرجیس صاحب کی اور میری تصویر لگا کر کے ہیڈنگ ایسی ڈال دی گئی کہ سامنے والا سوچے کہ یار اس تقریر کے اندر کیا ایسی بات ہے ایسی ہیڈنگ لگائی گئی ہے ایسا تھمنیل بنائے گا چلو اس کو سنتے ہیں سنا تو اندر کوئی بات نہیں ہے یہ آج کل ہو رہا ہے صدر جاؤ چینل والوں میں آپ سب سے کہتا ہوں بڑے عدب سے کہتا ہوں چینل کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے تب بھی آپ اس چینل کا غلط یوز مت کرو میرے بھائی کوئی غلط گندہ قسم کا تھمنیل لگا دینا غلط چیز غلط ہیڈنگ لگا دینا یہ حرام ہے غلط ہے یہ جو بات مقرر میں نہیں کہی آپ وہ بات اس کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج بہت سارے علماء کے اوپر مصیبت بن رہی ہے یہ چینل والے مصیبت بن رہے ہیں ان کی غلط ہیڈنگ اور ان کے غلط تھمنیل کی وجہ سے آج نیوز والے ان تقریروں کا مصیبت بن رہے ہیں اور وہ علماء مصیبت میں پھس رہے ہیں اللہ کے نبی کی تقریریں ہوتی تھی دلوں کو چھو جاتی تھی میرے پیارے ساتھ آج سیمان چل کے جلسوں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا اور منورنجن کا سادھن بنا دیا ہے ہمیں اور آپ کو اس پر بڑے درد کے ساتھ گوھر کرنے کی ضرورت آج میری تقریر کا جو عنوان ہے میں تین باتیں آپ کے سامنے بیان کروں پہلی بات گناہ کس کو کہتے ہیں دوسری بات گناہ کا نقصان کیا ہے اور تیسری بات گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے بھئی ہم اور آپ انسان ہیں ہم منوش ہیں آدم کی اولاد ہیں ہم معصوم نہیں ہیں ہم سے گناہ ہوتا ہے ہم سے غلطی ہوتی ہے اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ انسان سے غلطی نہ ہوتی ہو ہاں فرشتے ایسے ہیں کہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی اللہ نے قرآن کریم کے اٹھا اس نے پارے میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنو قوم انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وقود حناز والحجارہ جہنم کی آگ کا ایدن انسان اور پتھر ہوں گے وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی وہ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی وہ کوئلے سے نہیں جلے گی وہ لکڑی سے نہیں جلے گی وقود حناز والحجارہ وہ انسانوں سے جلے گی وہ پتھروں سے جلے گی اس جہنم کے چوکیدار کیسے ہوں گے اس جہنم کی نگرانی کرنے والے کیسے ہوں گے فرمایا علیہ ملائکتن غلاظن شدادن لا یاسون اللہ ما امرہن اس جہنم کے چوکیدار ایسے فرشتے ہوں گے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے گناہ نہیں کرتے ایک تو پہلے ہی جو ہے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ پہلی بار یہاں جلسہ ہو رہا ہے اب جائرے پہلی بار جب کوئی کام ہوتا ہے تو بہت ساری بھول چوپی ہوتی ہے بہت ساری کمی بھی ہوتی ہے اللہ معاف کرے اور ہم سب کو اپنی کمیوں کو صدارنے کی توفیق دے لیکن میرے بھائیوں آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا انسان بنایا اپنی ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بنایا انسان سے خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے اے انسان ہم نے تجھ کو سب سے خوبصورت بنایا سب سے سندر بنایا سب سے پیارا بنایا تجھ سے پیارا ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم اللذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورت ما شاء رکبک اے انسان تو اپنے پروردگار کو کیسے بھول گیا تو اپنے رب کو کیسے بھول گیا جس اللہ نے تجھے اتنا پیارا انسان بنایا تجھے جیتا جاکا انسان بنایا تیری خوبصورت شکل بنائی تیرے دو کان بنائے تیری دو آنکھیں بنائی تیرا خوبصورت چہرہ بنایا جب تُو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے تیرے شریر کو سوڑول بنایا تیرے شریر کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اب جب ہم انسان ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے اس لئے کہ ہمارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم اور ہوا سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہنا اور جو چاہے کھا لینا جو چاہے تم پی لینا لیکن اللہ تعالی نے ایک درخت ایک درخت کو خاص کر دیا ایک پیڑ کو خاص کر دیا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا اس درخت کے قریب تم نہ جانا لا تقربہ حاضی شجرہ اے آدم اے ہوا تم جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین ورنہ تم ظالم ہو جاؤگے اب شیطان ہمارے باپ آدم کے پاس اور ہماری ماں ہوا کے پاس ہے اس نے کہا کہ اے آدم اے ہوا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو کیوں منع کیا ہے اس پیڑ کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے اے آدم اگر تم اس پیڑ کو کھا لوگے اس کے پھل کو تم کھا لوگے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے ہی جنت میں روگے اور تم فرشتے بن جاؤگے حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا تھا فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرو مگر ابلیس اور شیطان جب ہمارے باپ آدم کے دماغ کو بھی گھوما سکتا ہے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بایئے اس نے کہا ہے آدم اس پیڑ کو تم کھا لو ہمیشہ تم جنت میں رہوگے اور تم فرشتے بن جاؤگے اور جانتے ہو ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہا اے آدم میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں میں تمہارا دوست ہوں میں تمہارا ساتھی ہوں میں تو تمہاری بھلا ہی چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے فَدَ اللَّهُمَا بِغُرُورِمْ جب آدم اور ہووہ کے سامنے شیطان نے اللہ کی قسم کھا لی تو دونوں دھوکہ کھا گئے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دھوکہ بہت جلدی کھا لے اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بے عقوب بنانا بہت آسان ہوتا ہے فَدَ اللَّهُمَا بِغُرُورِمْ آدم اور ہووہ کو شیطان نے اپنے شیشے میں اتار لیا دونوں نے اس درت کے پھل کو کھا لیا فَلَمَّا زَاقَ شَجَرَتَا جب آدم اور ہووہ نے اس پیڑ کو کھا لیا بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا تو دونوں ننگے ہو گئے دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی دونوں کا سطر نظر آنے لگا دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے دیکھو گناہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی آدم اور ہووہ نے اس درخت کو کھایا ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے فَتَّفِقَا يَكْسِفَانِ عَلَيْهِمَانِمْ وَرَقِلْ جَنَّا لیکن آدم علیہ السلام کوئی اچھا نہیں لگ رہا تو میں ننگا رہوں حضرتِ ہووہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا تو میں ننگی رہوں ان دونوں نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے آپ کو ڈھاکنا شروع کر دیا پتہ یہ چلا کہ آدم اور ہووہ نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ تم ننگے مت رہنا ننگے رہنا یہ انسان کی پہچان نہیں ہے یہ جانور کی پہچان ہے اور آج کے دور میں ننگے رہنا یہ ترقی کی پہچان ہے جو عورت جتنی ننگی رہتی ہے اس کو اتنا ترقی یادتا اتنا موڈرن اور اتنا فیشنیبل مانا جاتا ہے آج بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں دنیا کے خوبصورتی کے مقابلے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بدل سے کپڑے نوچے جاتے ہیں ان کو ننگا کیا جاتا ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عورت جتنی ننگی ہوگی اتنی وہ ترقی کرے گی میرے پیارے ساتھیوں ہمارے باپ آدم اور ہماری ماہ ہوا ان کی جو اولاد ہیں جو انسان ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ ننگا رہنا یہ انسانیت نہیں ہے یہ تو حیوانیت ہے جو انسان ہوگا وہ ننگا نہیں رہے گا وہ اپنے سطر کو چھپائے گا اپنے شرمگا کو چھپائے گا حضرت آدم اور ہوا نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے سطر کو ڈھاپنا شروع کر دیا اللہ نے فرمایا اَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَتِي اے آدم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا اے ہوا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا پھر بھی تم نے اس درد کو کھا لیا اب ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماہ ہوا نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کیا توبہ کی ایک کتاب آتی ہے فضائلِ عمال نام سنا ہے آپ نے فضائلِ عمال کا ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں فضائلِ عمال کو باقاعدہ درس کے طور پر مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنا اتنا سواب کا کام نہیں ہے جتنے سواب کا کام فضائلِ عمال فضائلِ عمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرتِ آدم اور حضرتِ ہوا سے غلطی ہوئی تو ان دونوں وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم اللہ سے کیسے معافی مانگے کیسے دعا کریں تو ان دونوں نے اللہ کے یہاں لوئے محفوظ پر دیکھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ جب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے انہوں نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی اور جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تم محمد کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرمالے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لے یہ کہاں لکھا ہوا ہے فضائلِ عمال میں لکھا ہے لیکن میرے پیارے ساتھی یہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم اور ہوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آئے اللہ آئے ہمارے پروردگار ہم نے یہ گناہ کر کے ہم نے یہ خطا کر کے ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے ہم نے اپنے اوپر اتیاجار کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تُو نے ہم کو معاف نہیں کیا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تُو نے ہم پر رحم نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آئے اللہ ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے قرآن تو یہ دعا بتا رہا ہے اور فضائلِ عامال کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رون نمبر ہے وہ غلط نمبر ہے اور صحیح بات وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرتِ آدم اور حضرتِ حویٰ نے اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ نے دونوں کی توبہ کو قبول کیا ایک طرف حضرتِ آدم سے غلطی ہوئی انہوں نے توبہ کی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور جب ابلیس سے غلطی ہوئی ابلیس نے جب گناہ کیا ابلیس نے جب اللہ کے حکم کے باوجود حضرتِ آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے پوچھا کہ تُو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے معافی نہیں مانگی ابلیس نے توبہ نہیں کی ابلیس نے کیا کہا ابلیس نے کہا اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا میں تو آدم سے بہتر ہوں آدم کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز اس کو سجدہ کیوں کرے گی آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا مالکان تتکبر فیہا تُو تکبر کر رہا ہے تُو اہنکار کر رہا ہے تُو گھمن کر رہا ہے تُو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا تُو اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا فَخْرُجْ مِنْحَا تُو نِکل جا ہماری بارگاہ سے تُو نِکل جا جنت سے اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے ابلیس کو شیطان بنا دیا لانتی بنا دیا تو گناہ شیطان نے بھی کیا اور غلطی آدم سے بھی ہوئی مگر شیطان اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور آدم نے توبہ کی تو ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائیو ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہمیں اللہ سے معافی ماننی چاہیے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تمام آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے آدم کی تمام اولاد سے غلطی ہوتی ہے اور آدم کی سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو توبہ کر لے جو اللہ سے معافی مانگ لے او میرے نوجوان ساتھیوں رات کو دو دو بجے تک موبائل میں لگے رہنے والے میرے بھائیو میری نوجوان بہنوں موبائل کے اوپر لگے رہنے والی میری بہنوں میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو کچھ ایسا ٹائم فکس کر لو کچھ ایسا وقت اللہ کی بارگاہ میں ہکالو جب ہم ہو اور اللہ کی ذات ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہو ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگیں اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے اللہ کی بارگاہ میں جو سچی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو فورا قبول کر لیتا ہے اللہ کے پیارے نبی ورماتے اتائیو من الزمبی کم اللہ زمبلہو جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا کل تک شراب پیتا تھا کل تک زنا کرتا تھا کل تک حرام کھاتا تھا آج اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے جیسے ہمارے کپڑے پر کوئی داگ لگا اب اس کو ڈیٹرجنٹ لگا کے واشنگ مشین میں ہم رگڑ رگڑ کے دھو دیں تب بھی داگ کا کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہ جاتا ہے مگر جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس داگ کا کوئی اثر بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے اللہ تبارک پتہ اللہ اس کو بالکل بیدار کر دیتا ہے تو سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ میرے بندوں تم اللہ کی معافی اللہ سے معافی مانگا کرو اللہ سے بخشش مانگا کرو اللہ سے استقفار کیا کرو وَجَنَّتِنَا عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُوَ الْعَرْضُحُ اور میرے بندوں تم جنت کے لیے دور دھوپ کیا کرو تم جنت کے لیے محنت کیا کرو آج انسان اپنی روزی روٹی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک انسان محنت کرتا ہے خون پسینہ ایک کرتا ہے کس کے لیے دنیا کے لیے دنیا کی دولت کے لیے دنیا کے گھر مکان کے لیے بزنس کے لیے کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندوں تم دور دوب کیا کرو جنت کے لیے تم کمپٹیشن کیا کرو جنت کے لیے جو جنت کائنات سے بہتر ہے جو زمین و آسمان سے لمبی چھوڑیے جو زمین و آسمان سے بہتر ہے آج دنیا کی عورتیں جنت کی عورتوں کے سامنے کورا ہے کورا دنیا کے پھل فروٹ جنت کے پھل فروٹ کے آگے کورا ہے میرے بھائی دنیا کی تمام نعمتیں مل کر کے جنت کی کسی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں جنت کی نعمت کا تو یہ حال ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ انسان جو ساری زندگی مسیوت میں تھا پریشانی میں تھا بیماری میں تھا اس انسان کو کل قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ڈالے گا تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا اور جنت سے نکال لے کے بعد اللہ پوچھے گا اے میرے بندے ہر رائی تشرن قطو کیا تُو نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی مسیبت دیکھی ہے کوئی پریشانی دیکھی ہے کوئی دکھ دیکھا ہے کوئی تکلیف دیکھی ہے وہ بندہ جو ساری زندگی پریشانیوں میں تھا مسیبتوں میں تھا بیماریوں میں تھا تکلیفوں میں تھا وہ بندہ کہیں گا مارعیت شرن قطو اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی پچھلے سال میرا پروگرام تھا ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ پڑھتے الہاباد الہاباد ایک جگہ ہے یو پی کے اندر اس کا نام اب بدل کر کے پریاغ راج رکھ دیا گیا ہے وہاں پر ایک نوجوان لڑکا اس کا نام تھا محمد محسن ڈاکٹر تھا وہ وہ لڑکا میرے پاس مجھ سے ملنے کے لیے آیا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا فیس بک کے اوپر اس کی آئی ڈی بھی ہے مجھ سے دعا سلام ہوئی حال چار ہوئی باتیں ہوئی اس نے میرا موبائل نمبر بھی لیا اور آج میں فیس بک کھول کر کے کیا دیکھ رہا ہوں کہ تین چار دن سے وہ لڑکا بیمار تھا اس کو ڈینگو ہوا تھا اور کل اس کا انتقال نوجوان لڑکا بیس سے پچیس سال کی عمر ہے میرے بھائیو دیندار ہے باخلاک ہے ملنسار ہے ایک بیماری آتی ہے اور ایک جھٹکے میں اس کو لے کے چلی جاتی ہے سب تھاٹ پڑا رہے جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا میرے پیارے ساتھیوں موت کا فرشتہ کبھی بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے وہ یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گا کہ عبدالغفان صاحب آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے وہ یہ بھی نہیں پوچھنے آئے گا کہ ابھی آپ کو تو دنیا کے لئے بہت کچھ کرنا ہے ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے موت کو اپنے ٹائم پر آ جائے گی اور جب موت آئے گی تو پھر ہم کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا پھر صدرنے کا موقع نہیں ملے گا اوہ نماز سے دور میرے ساتھی ہو نماز کی پابندی شروع کر دو اس کے پہلے کی موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے اوہ حرام کام میں ڈودے میرے بھائیو حرام طریقے چھوڑ دو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ اس کے پہلے کی موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے اللہ نے فرمایا حَتَّى اِذَا جَاءَ حَدَوْمَ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رِجِعُونَ جب موت کا فرشتہ آتا ہے جب موت کا ٹائم آتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک چانس اور دے دے ایک ٹائم اور دے ایک بار دنیا میں اور بھیجتے قَالَ رَبِّ رِجِعُونَ اے اللہ ایک موقع تو مجھے اور دے دے اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا مکان بنانا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے گورنمنٹ جاپ کرنی ہے لَعَلِّي آمَلُ سالحا میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا میں تجھے رازی کرنے والا عمل کروں گا میں ایسا عمل کروں گا جس سے تو رازی ہو جائے یہ کب کہے گا انسان موت کو دیکھنے کے بعد کہے اللہ فرمائے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اِنَّهَا كَلِمَةٌ اِنَّهُوَا قَائِلُهَا سکتی ہے موت وہ چیز ہے میرے بھائی آج تو ہم اور آپ اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ قبروں کو دیکھ کر کے اور موت کو دیکھ کر کے بھی ہمارے رونگٹیں کھڑے نہیں ہوتے ہمیں موت یاد نہیں آتی قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ حرام کام کرتے ہیں اتنا سکت دل ہو چکا ہے انسان ارے قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے باپ دادا دفن ہیں ہمارے مردے دفن ہیں اور قبرستان وہ جگہ ہے جہاں دیکھ کر کہ ہم کو موت یاد آنی چاہیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اوہ لوگوں میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن تم قبروں کی زیارت کیا کرو تم قبرستان جایا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ اللَّا خِرَا اس لیے کی قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے آخرت کی یاد آتی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے ایک انساری صحابی کا جنازہ ہے جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اللہ کے نبی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی بلکل خاموش ہیں صحابہ بھی بلکل خاموش ہیں اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں حَتَّا بَلَّتْسَرَا آپ کے آنسوں سے وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں لِمِسْ لِحَاذَا فَعَيْدُوْا يَا اِخْوَانِ اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے اس قبر کی تم تیاری کرو یہاں تم سب کو آنا ہے اس جگہ کی تم تیاری کرو قبر میں کیا کام آئے گا میرے بھائی ہمارے بچے تو ہمارے کام نہیں ہیں ہماری بیوی تو ہمارے کام نہیں آئے گی ہماری دولت ہمارا مال ہمارے کام نہیں آئے گا وہاں اگر کام آئے گا ہمارے عمال کام آئیں گے ہماری نیکیاں کام آئیں گی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کیا ہے تو ہماری توبہ کام آئے گا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے کسی نے پوچھا آئے عثمانِ غنی جنت کی بات ہوتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں جانم کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں لیکن اب آپ جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو رونے لگتے ہیں کیا بات ہے عثمانِ غنی کہتے ہیں ہو لوگو میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنائے ان القبر اول منزل من منازل اللہ خیرہ بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لئے آگے کی منزل آسان ہے میرے پیارے ساتھیوں آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں جو اللہ کے نیت بندے جن کی دنیا کو ضرورت ہے آج وہ دنیا سے جا رہے ہیں آپ کے بحار کی سرزمین کے مدوبنی کے رہنے والے اللہ ماہ وظیر شمز رحمت اللہ علیہ جو آپ کے اسی بحار کے سپوت تھے ہمارے بنارسے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پوری زندگی مکہ مکرمہ میں رہے اور وہیں دین کی خدمت کر دے رہے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں وہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا ہماری اور آپ کی زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے غلط کاموں میں گزر رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں اس سے پہلے کی موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے ہم موت کے بعد کی تیاری کر لیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے افضل مومن کون ہیں افضل کا مطلب سروتم سروشریشت سب سے اچھا اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہیں آپ نے فرمایا احسن غم خلقہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو جس کا بہوہار سب سے اچھا ہو جس کی بات چیت سب سے اچھی ہو جو سب سے اچھے طریقے سے ملتا جلتا ہو جس کا بیہیوئر سب سے اچھا ہو پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بدھیمان کون ہیں سب سے اقل مند کون ہیں سب سے چطر کون ہیں سب سے چالا کون ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اکثر ہم ذکر للموتی و استعدادا لما بادہو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا آج ہم موت کو یاد نہیں کرتے وہ موت جو ہمیں ہمارا انجام یاد دلاتی ہے میرے پیارے ساتھی عزر اپنے نبی کی موت کا ٹائم یاد کرو سو موار کے دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے جو میرات کا دن ہے زہر کی نماز کا ٹائم ہے اللہ کے نبی کمزوری محسوس کر رہے ہیں آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ ساتھ الگ الگ کونے کا پانی لائے جائے ساتھ الگ الگ کونے کا پانی لائے جاتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی اس سے نہاتے ہیں اس سے گسل کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے سر کے اوپر ایک سپیت پٹی باتتے ہیں ایک وائٹ کلر کی پٹی آپ باتتے ہیں اور آپ مسجد میں آتے ہیں زہر کی نماز پڑھاتے ہیں اور آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اوہ لوگو انا شہیدن علیکم کل قیامت کے دن میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا وَأَنَا فَرَتٌ لَكُمْ اور میں قیامت کے دن تم سے آگے آگے رہوں گا وَإِنَّ مَوْئِدَكُمْ لَحَوْزُ اور اے میری امت کے لوگو تم سے ملاقات حوزِ کاؤسر پر ہوگی وَلَا أَكْشَى عَلَيْكُمْ اَن تُشْرِكُوْ اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے وَلَا كِنَا خَافُ عَلَيْكُمْ اَن تُبْسَتَ عَلَيْكُمْ دُنیا مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑ جاؤ کہیں دنیا کی آزمائش میں نہ پڑ جاؤ یہ جمعرات کا دن تھا آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی جمعرات کے دن عشاء کی نماز کا ٹائم آیا حضرتِ بلال آئے اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو جو کہے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے پانی منگوایا گسل کیا اور گسل کرنے کے بعد آپ جب کھڑے ہونے لگے حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے ہوش آیا آپ نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی نہیں نہیں ہے اللہ کے نبی نماز ابھی نہیں ہوئی یہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے پھر پانی منگوایا پھر آپ نے گسل کیا پھر آپ جب اٹھنے کی کوشش کرنے لگے چکر آ گیا گشی آ گئی پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تین بار ایسا ہوا تین بار ایسا ہوا اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گرتے چلے جائے جب آپ یہ سمجھ گئے کہ اب آپ نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے بدن کے اندر آپ کی باڈی کے اندر نہیں ہے آپ نے صحابہ سے کہا کی ہو لوگو جاؤ ابو بگر صدیق سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے آپ کی زندگی میں سترہ ٹائم کی نمازیں ابو بگر صدیق نے پڑھائی آپ مسجد میں جانے کی اور نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے اندر باقی نہیں بچی تھی ہو لوگو وہ نبی جو ہم سب کے نبی تھے جو رحمت اللہ العالمین تھے جو اپنی جان سے زیادہ ہم کو پیارے ہیں اس نبی کے آخری ٹائم کو ذرا یاد کرو جمعہ کا دن آیا اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں آپ یہ کہتے ہیں کیوں لوگو اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا تھا اپنے بندے کو یہ چوائیس دی تھی کہ چاہے تو وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو لے لے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس چلے جانے کی آپشن کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی بیان کی آتا ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے فدینا کبی آبائینا و امہاتینا اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں یہ بار بار کیوں حضرت ابو بغر رو کیوں رہے ہیں کیوں یہ ڈشٹر کیوں ہو رہا ہے آواز کیوں آتا ہے حضرت ابو بکر رو کیوں رہے ہیں کیا بات ہے صحابہ کہتے ہیں ہم کو بعد میں یہ احساس ہوا ہم کو بعد میں یہ پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی تو اپنے ہی بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو یہ آفشن دیا ہے کہ چاہوں تو میں دنیا میں کچھ اور دن تک زندہ رہوں اور چاہوں تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں اور اللہ کے نبی نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کو تیار ہو گئے اپنے اسی خدمے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بگر کو بناتا لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے میرا سب سے خاص دوست تو اللہ ہے ہاں اسلام نے جو دوستی ابو بگر کے ساتھ رکھی ہے وہ دوستی برقرار رہے گی لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے میرا دوست تو اللہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد کے اندر جتنے لوگوں کے دروازے ہیں سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بگر کے ابو بگر کا دروازہ بند نہ کیا جائے ابو بگر کا دروازہ کھولے رکھا جائے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ میری اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بگر صدیق کا احسان ہے اس نے اپنے مال سے میرا ساتھ دیا اس نے اپنی جان سے میرا ساتھ دیا یہ آخری خطبہ تھا اللہ کے پیارے نبی سنیچر کا دین آیا سو نوار کے دن آپ کا انتقال ہوا سنیچر کا دین آیا آپ بے قرار ہیں بے چین ہیں بار بار چادر کو پھیک رہے ہیں اوڑ رہے ہیں پھیک رہے ہیں آپ نے اسی عالم میں فرمایا یہ تو ریڈیو بج رہا ہے کیا بولیں گے اس کو اے ڈالی اوٹا کون میں کتار ڈالی اوٹا بھائی ڈالتو یاد چھٹو آجائی 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 آپ اوپر آبائی آبائی بہت پریسان کیا سنیچر کا دین آیا اللہ کے نبی کی زندگی سو نوار کے دین آپ کا انتقال ہو رہا ہے سنیچر کا دین آیا آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں بے چین ہیں بے قرار ہیں بار بار اپنی چادر کو پھیک رہے ہیں اوڑ رہے ہیں پھیک رہے ہیں اسی بے قراری کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا اللہ کے نبی اپنے امت کو بتا رہے تھے کیوں لوگوں میرے انتقال کے بعد میری قبر کے اوپر تم کوئی ایسا کام مت کرنا میری قبر پر کوئی میلا ٹھیلا نہ لگانا میری قبر کے اوپر تم کوئی عرص مت کرنا میری قبر پر تم آ کر کے سجدے مت کرنا جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا وہ کام تم میری قبر پر مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں آج امت کو نبی کی محبت تو یاد ہے نبی کی پیدائش تو یاد ہے اور نبی کی پیدائش کے نام پر جشن تو یاد ہے مگر آج امت کو اپنے نبی کی یہ وسیعت یاد نہیں ہے آج امت کا ایک بڑا طبقہ قبر پرستی میں مبتلا ہے آج قبروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے آج مزاروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے آج گلے میں تعویز پہنا جا رہا ہے آج ہاتھوں میں تعویز پہنا جا رہا ہے جس کام سے اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم منع کیا تھا اس کام کو آج امت کے لوگ کرتے چلے جائے ہیں میرے پیارے ساتھیوں وہ نبی جب دنیا سے گئے آخری دن ہے آپ کی زندگی کا سو موار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے اور اتوار کے دن رات میں جو چراغ آپ کے گھر پہ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا کوئی پروپرٹی نہیں بنائی کوئی مکام نہیں بنایا کوئی دولت نہیں کٹھا نہیں کی اس نبی نے پوری زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگا دی اس نبی کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ اسلام لے آئیں لوگ ایمان لے آئیں لوگ توحید پر آ جائیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے آپ اپنی جان کو جوکن میں ڈال دیں گے کیا آپ اپنی جان دے دیں گے آپ لوگوں کی ایمان لانے کی اتنی چنتہ کیوں کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کے گلے میں اقوی بن نبی محیط آتا ہے اور چادر ڈال کر کے آپ کا گلہ دبانے کی کوشش کرتا ہے ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اپنے نبی کی جان بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کیا تم اللہ کے نبی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اس اپراد میں اور اس جرم میں تم ان کو قتل کر دینا چاہتے ہو وہ لوگوں تم اتنے بڑے ظالم کیوں ہو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں ایک ظالم آتا ہے اور آپ کے اوپر اوٹنی کی اوجڑی لاکے رکھ دیتا ہے اوٹنی کی گندگی اور اوٹنی کی بچہ دانی لاکے رکھ دیتا ہے اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے اور جب اس اوجڑے کو ہٹاتا ہے تو اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں کتنی تکلیف صحیح اس نبی ہیں اور آج اس نبی کا آخری ٹائم ہے اس نبی کے انتقال کا ٹائم سوموار کا دین آتا ہے فجر کی نماز کا ٹائم ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے کا پردہ ہٹا تھے سامنے ابوبگر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں آپ کے چیرے پر نسکرہ ہٹا جاتی ہے آپ ہسنے لگتے ہیں صحابہ اکرام نماز کی حالت میں محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم کوئی یہ ٹر ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے اور کہیں ہم نماز کو بیچ میں سے چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں اور ابوبگر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نے بھی پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابوبگر تم نماز کو کنٹینی رکھو تم نماز کو جاری رکھو اور آپ نے پردہ گرا دیا اور آپ نے پردے کو دوبارہ اپنی جگہ کر دیا صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آخری منظر تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا دیدار کیا تھا نبی خوش ہو گئے نبی کے چہرے پر مسکرہت آ گئی کہ میری امت میرے باپ بھی نماز پڑھ رہی ہے نماز نہیں چھوٹی ہے نماز جاری ہے آج امت کو اپنے نبی کی نبی کو جس چیز کی اتنی فکر تھی نماز آج امت کو نماز کی بھی فکر نہیں رات رات بر تقریریں سننے والے فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے جلسے میں ہزاروں کی پبلک ہے مسجد میں چلے جاؤ تو آٹھ دس لوگ مشکل سے نماز میں ملتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں آج تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نبی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ وہ نبی کہا کر دیتے جو عیلت قررت و عینی فی السلام نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میرے دل کا سکون ہے جب اللہ کے نبی ٹینشن میں ہوتے تھے پریشانی میں ہوتے تھے حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال و عرحنا بسلام اے بلال تم جلدی سے ازام دے دو اور جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے میرے نبی کو نماز سے سکون ملا کرتا تھا اللہ کے نبی جلدی کسی کے اوپر بددعا نہیں کرتے تھے مگر جب آپ کی ایک مرتبہ اثر کی نماز قضا ہو گئی دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی جنگ خندق کا موقع تھا اور لڑائی کے دوران آپ کی اثر کی نماز قضا ہو گئی سورت ڈوب گیا اثر کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ کے نبی کے مو سے بددعا نکل گئی آپ نے فرمایا مل اللہ بیوتہم و قبورہم نارا اے اللہ ان کے گھروں کو تُو جہنم کی آگ سے بردے ان کی قبروں کو تُو جہنم کی آگ سے بردے شگلونا ان السلاة الوسطا اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز چھوٹ گئی اتنی فکر تھی اللہ کے نبی کو نماز سے آج ہم نماز نہیں پڑھتے کیوں ساکھ ارے کام بہت ہے کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی جوب کر رہا ہے کوئی کالج میں جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ اللہ تعالی کو کیا مو دکھاؤ گے اللہ جب پوچھے گا میرے بندے تو چوبیس گھنٹے میں پانچ بار میرے آگے ماتھا جھکانے کو بھی تیار نہیں تھا میرے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں تھا تو اللہ اکبر کہہ کر میرے آگے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا میرے پیارے ساتھیوں اللہ کو کیا مو دکھائیں گے یہ نماز نبی کی آنکھوں کی تھنڈک تھی اور اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی نے نماز کی تلقیم کی اور نماز پڑھنے پر لوگوں کو اُبھارا آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم تھا آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے آپ بے قرار تھے بے چین تھے ترپ رہے تھے آپ اس حالت میں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے میں نے غور سے کان لگایا کہ سنوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے اَسْسَلَاةَ السَّلَاةَ وَمَا مَلَكَةَ اِمَانُكُمْ اوہ لوگو تم نماز کی پابندی کرنا اپنے غلاموں کا خیال کرنا اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا اپنے نوکروں کا خیال رکھنا آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی کو نماز کی چنتہ ہے نماز کی فکر ہے اور آگے بڑھئے سوموار کا دن ہے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں مسواک ہے اللہ کے پیارے نبی کی نظر مسواک کے اوپر بڑھ جاتی ہے آپ امہ عائشہ کو اشارہ کرتے ہیں امہ عائشہ سمجھ جاتی ہے کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں امہ عائشہ مسواک کو لے لیتی ہیں اور اپنے داتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہیں اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو ہاتھ کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں اللہ کے آخری نبی مسواک کرتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے آپ مسواک کرتے ہیں اور امہ عائشہ کا لعات امہ عائشہ کا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ اس طریقے سے مل جاتا ہے اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکال آئے کہ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا آخری ٹائم ہے تو وہ مسواک کر لے وہ اپنا مو ساپ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جائے کہ اس کا مو ساپ ہو آپ نے مسواک کیا مسواک کرنے کے بعد آپ کے اوپر موت کی سکتی آنے لگی آپ کی پیشانی پر پسینے کی بودھیں چمکنے لگی آپ کے اوپر تکلیف کی آثار نظر آنے لگے آپ بیچین ہونے لگے آپ کے بغل میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا پیالے میں پانی تھا آپ بار بار پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم اینی الہ سکرات الموت اللہم اینی الہ سکرات الموت اے اللہ تم موت کی سکتیوں پر میری مدد فرما ہم معیشہ فرماتی ہیں اس کے پہلے میں موت کی سکتیوں کو نہ پسند کرتی تھی مگر جب میں نے اپنے نبی کے اوپر بھی موت کی سکتیاں دیکھی تو اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ موت کی سکتیاں تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سکتیاں میرے پیارے ساتھیوں آپ نے آسمان کے درمپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم مغفر لی ورحمنی اے اللہ تم مجھے معاف فرما دے اے اللہ تم میرے اوپر رحم فرما اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم الہقنی بالرفیق العلا اللہم الہقنی بالرفیق العلا اے اللہ تو رفیق العلا کے ساتھ مجھے ملا دے تو اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے ملا دے تو اپنے نیک بندوں میں مجھے ملا دے اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی کا ہاتھ دیرے دیرے زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں موت کا یہ منظر اللہ کے پیارے نبی کو بھی دے گنا آپ کی بیٹی فاطمہ جو اس موقع پر موجود تھی ان کی آنکھوں میں آن سبے رہتے اور وہ کہہ رہی تھی یا ابتا ہائے میرے ابباجان من جنت الفردوسی ماوہ میرے ابباجان کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں عجاب رب اندعا میرے اببا نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا میرے اببا تو اپنے رب کے پاس سلے گئے میرے بابا تو اپنے رب کے پاس سلے گئے آپ کی بیٹی کی آنکھوں سے حاصل بہتے ہیں موت کا وہ منظر دیکھ کر کے صحابے کرام بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آئیے وہ تو یہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ ان کو موت آ سکتی ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ لوگو اللہ کے نبی کو موت نہیں آئیے آپ زندہ ہیں اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چالیس دن کے لئے بلایا تھا اللہ کے نبی کو بھی بلایا ہے آپ واپس آئیں گے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت آ گئی ہے ان کے ہاتھ پیر کو وہ کٹ ڈالیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتا چلا وہ بھی آئے مسجد میں داخل ہوئے حضرت عمر غصے میں کھڑے ہوئے تھے حضرت عبو بکر نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے جب حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے سامنے اللہ کے نبی کی ڈٹ باڈی ہے اللہ کے نبی کا جسمیں اتحر ہے آپ کی باڈی ہے آپ کا شریر ہے آپ کا جسمیں مبارک ہے حضرت عبو بکر صدیق آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ماں پاپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں اے اللہ کے نبی سب کو ایک موت آتی ہے وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے اللہ تعالیٰ دو موت آپ کو نہیں دے گا ایک موت سب کو آتی ہے وہ موت آپ کو آ چکی ہے اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں صحابہ کو ہی کٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ممبر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدبہ دیتے ہیں اور اس خدبے میں سوریال عمران کی یہ آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلط من قبل ہی الرسول او لوگو محمد تو اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں افیم ماتا اگر آپ کو موت آ جائے او قتلہ یا آپ کو شہید کر دیا جائے انقلبتما لا آقابکم تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤگے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی یائت پڑھی اور اس کے بعد کہا من کانا یابد منکم محمد فین محمد قدمات او لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے ومن کانا یابد اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی تو یہ اللہ کے نبی کی موت کا ایک منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیانا تو میرے بھائیو موت کبھی بھی آ سکتی ہے موت کے آنے کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرلو اللہ سے معافی نہ اور یہ جتنی مسئیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں ہم مارے جا رہے ہیں کٹے جا رہے ہیں کئی قرآن جلایا جا رہا ہے کئی نبی کی توحیر ہو رہی ہے یہ ہمارے برے عامال کا نتیجہ ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اللہ نے فرمایا زہر الفساد فی البری والبہر بی ماں کسبت اید الناس زمین کے اندر خوشکے کے اندر تری کے اندر جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ لوگو وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو یہ گناہوں کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کا اثر مجھے اپنی بیوی کے اخلاق میں نظر آتا ہے مجھے اپنی سواری کے اندر نظر آتا ہے سواری سے جا رہا ہوں سواری فسل جاتی ہے اور بیوی کے اخلاق میں کوئی کمی نظر آتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں گناہ کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے کوئی پاپ کرتا ہے اس کی روزی روٹی چھین لی جاتی ہے اس کے مقدر کی روزی جو اللہ تعالی لکھتا ہے وہ روزی چھین لی جاتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتا ہے انسان کو جو روزی ملے والی ہوتی ہے وہ روزی اس سے چھین لی جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے اب آئیے آخری چیز بیان کرتا ہوں کہ گناہوں سے ہم کیسے بچیں آپ نے گناہ کے بارے میں سن لیا گناہ کے بھیانک انجام کے بارے میں سن لیا اب آخری پوائنٹ پر ہم تھوڑی دیر بات کر کے بعد ختم کریں گے کیونکہ اب میں سمجھ رہا ہوں تین بچ چکے ہیں اب آپ بھی جانے کے موڑ میں ہیں بس اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ گناہ سے بچیں گے ہم اور آپ کے سے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ائرپورٹ کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں باگ دوگرہ ائرپورٹ پر آپ چلے جائیے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر طرح پٹنا اسٹیشن پر چلے جائیے کیمرے لگے ہیں کٹیار اسٹیشن پر چلے جائیے کیمرے لگے ہیں کیمرے کیوں لگتے ہیں میرے بھائی کیمرے اسی لئے لگتے ہیں تاکہ کوئی کرائم نہ ہو کوئی جرم نہ ہو کوئی چور چوری کرنے سے ڈرے کسی کیمرہ لگا ہوا ہے کوئی کسی لڑکی کو چھیڑنے سے ڈرے کوئی کوئی بدماش لڑکا وہ سمجھ جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیمرہ ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے اور یہ کیمرہ ایسا ہے جو 24 into 7 on ہے یہ کیمرہ کبھی بندوں نے والا نہیں ہے یہ اللہ کا کیمرہ ہے اللہ کے فرشتے ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ میرے بندوں ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں تم اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو سب ریکارڈ ہو میری ماں و بہنوں جو آپ کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں جو گیبت اور چغلی ایک دوسرے کی آپ کرتی ہیں وہ گیبت اور چغلی بھی ریکارڈ کی جا رہے ہیں وہ بھی نوٹ کی جا رہے ہیں مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ الرَّقِيبُنْ عَتِيدٍ میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے وہ سارے کے سارے الفاظ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں تو دنیا کے کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں اللہ کے کیمرے سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں میرے بھائی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کیمرے کی ساری ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی ہم نے رات کو بارہ بجے کمرہ بند کر کے اپنے باپ سے اپنی ماں سے اپنے بھائی سے سب سے چھپا کر کے ہم نے جو غلط کام کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے یہ بھے ہمارے دل میں پیدا ہو جائے یہ ڈر پیدا ہو جائے تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں دوسری چیز گناہ سے بچنا چاہتے ہو دوسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ہمارا بدن اور ہمارا شریر بھی اس کی گواہی دے گا قیامت ہم نے آنکھوں سے کوئی غلط کام کیا ہم نے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کیا ہم پیروں سے غلط جگہ چل کر کے گئے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمُوْهُمْ وَعَبْسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کل قیامت کے میں تمہارے کام بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے ہاتھ پیر بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے یہاں تک کہ یہ دھرتی اور زمین بھی بولے گی اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْزُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْزُ اسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ وَاخْبَارَهَا زمین بولے گی زمین بات کرے گی میرے پیارے ساتھیوں اگر گناہ سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہتے ہیں اور تیسری چیز اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر بھی اس کے اوپر پڑتا ہے اگر آپ شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے آپ کے دل میں شراب کے متعلق نفرت کم ہو جائے بے نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے بے نمازی بن جائیں گے جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے جھوٹے بن جائیں گے اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ آپ اٹھی اور بیٹھئے میرے پیارے ساتھیوں گناہوں سے بچنے کے لیے ایک کام یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو کہ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے موت کو یاد کرنا چاہیے جب کسی جنازے میں جائیں جب کسی قبر کو دیکھیں تو اپنے انجام کو سوچیں کہ کل تک جو فورویلر میں گھومتا تھا فورچونر میں چلتا تھا آج چار لوگوں کے کندے پہ کبرستان جا رہا ہے یہ انجام ہمیں اور آپ کو اپنا بھی دیکھنا ہے ہم موت کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں تو میرے بھائیوں گناہوں اور اس کے انجام کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ اب دھیرے دھیرے آپ کے جو موڑ جو بن رہا ہے وہ جانے کا موڑ بن رہا ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر ہو آمین